ملاقات کرتے ہیں دیش کی دگج انفرا سکچر اور پورٹ ڈیولپمنٹ کرنے والی کمپنی جی ایس ڈیولیو انفرا سے جی ایس ڈیولیو گروپ کا حصہ ہے دو جار چھے میں بنی تھی کمپنی اور پورٹس پورٹ ٹیمینلز ڈیولپ کرنے اور آپریٹ کرنے کا کرتی ہے کمپنی کاروبار ہمارے ساتھ کارکٹر میں شامل ہو رہا ہے کمپنی کے سی ایف او للیت سنگوی صاحب جوتپوری یونیورسیٹی سے آپ نے بیکوم کی ڈگری حاصل کیے سی انسٹیوٹ کے فیلے ممیمبر ہیں اور دو جار پندر سے کمپنی کے ساتھ ہیں شکرار کو آئے تھے کمپنی کے ریجلز آئے بیس پرسنٹ بڑھ کر آئی ہے کام کاجی منافع میں رہی ہے تی بیس پرسنٹ کی گروت مارجن ساڑھے اکیان پرسنٹ سے تری پن پرسنٹ کے آس پاس پہنچے ہیں اور منافع بھی دس پرسنٹ بڑھ کر آیا ہے یعنی کی آل راؤنڈ سٹینڈرڈ سٹرونگ گروتھ کمپنی نے دکھائی ہے چوٹھی تیمائے میں بھی آئیے سیریو صاحب کا کیا جائے سواگت سر بہت بہت سواگت ہے دھنیوان سمیہ دینے کے لئے سٹوڈیو میں آنے کے لئے ہر تیمائے کی طرح تر آپ کمال کرتے ہیں ہر بار ایک دم راک سولیڈ پرفرمنس ٹیبل مطلب ایسے ہچ کولے بھی نہیں کہ بہت اوپر ہو جائے بہت نیچ ہو جائے سو بتائیں سر اس تیمائے کی سپیسیوک جو ریونیو کی گروتھ آپ کے اٹھرہ بیس پرسنٹ کی جو عمیشہ رہتی ہے وہی ری تریگرز کیا رہے ہیں سر پہلے تو بہت بہت دنیواز آپ کے سٹوڈیو میں آگ کے بات چیت کرنے کا ایک آنندہ لگی ہے بہت سواگت ہے سر نہیں تو ہم تو سب کو بلانا چاہتے ہیں کہ آئیں سٹوڈیو میں بیٹھے بات کریں کیونکہ کیا ہوتا ہے ماشین سے بات کریں انسان سے کریں اس میں فرق تو ہے ہم نے سامنے کا مزا لگی ہے آپ دیکھیں گے کہ آئی پیو کے بعد میں میرے خیال کہ یہ تیسرا کورٹر ہم لوگ دے رہے ہیں اور ہر بار کنسسٹنٹ پرفورمس دی ہے یہ ہم نے آئی پیو کے ٹائم میں بتایا تھا یہ سیکٹر ایسا اور کمپنی ایسی ہے وہ کنسسٹنٹ پرفورمس دے گی بہت زیادہ آپ کو اچھال بھی نہیں ملے گا اور انفرا سیکٹر ہے لانگ ٹم پلے ہے اچھلی یہ کورٹر ہوں کورٹر کا پلے نہیں ہے یہ آپ کا ایک لنبا پلے ہے اور انڈیا کی گروہ سٹوری کا پروگزی ہے انڈین اکونومی جیسے جائے گی جیسے پورٹ سیکٹر چلے گا ایجیم کارگو بڑھے گا اور ہماری کمپنی کو دیولی ایڈوانٹیج ہے کہ انڈیا کی گروہ سٹوری ہے پلس ہمارے کو گروپ کا سپورٹ ہے گروپ ہمارا بہت سٹرونگ چل رہا ہے گروپ کا کارگو سوہوک ہے اور انڈیا کی گروہ سٹوری جو چل رہی ہے اس کے ساتھ میں ہے تو آپ اس کورٹر میں بھی اسی لائن پہ ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور سارے جو ہماری گروہ ہے چاہے بیٹا گروہ ہے چاہے ریوینیو گروہ ہے مارجین گروہ ہے یہ سب اسی لائن پہ ہمارا آگے بڑھ رہا ہے اور آپ دیکھیں گے تھرڈ پارٹی کارگو جو ہے اس سال کا پورے سال کے بیسس پہ فورٹی سکسٹی تھا ہم نے گائیڈنس میں بھی یہ بتایا تھا کہ فلال ہمارا فورٹی سکسٹی تک کا ٹارگیٹ ہے اور کیوں فور دیکھیں گے تو ہم نے فورٹی سکس پرسنٹ تھرڈ پارٹی کیا تھرڈ پارٹی میں ہمارے کچھ ٹرمینلز بہت اچھا کر رہے ہیں تو اس کے کاران بھی ہماری گروہ کافی اچھی دیکھی گروپ پلیول پہ تو ہی ہے لیکن آپ کے آؤٹسائیڈ گروپ بھی بزنس کافی وہ بھی کافی اچھا رہا تو اس کے کاران لوگوں نے چنتہ یہ تھی کہ آپ نے تو گروپ سے ہی تو گروہ تھا لیکن اب وہ گروپ کے بارے وہ ہم نے سب کو سمجھایا تھا کہ ہمارا فورٹی سکسٹی امیڈیٹ ہو جائے گا تھرٹی تری سے اور لانگ ٹرم میں ہم لوگ ففٹی ففٹی ایچ دیکھ رہے ہیں اور گروپ تو ہماری بہت بڑی سٹرنٹ ہے گروپ بھی بڑھے گا اور تھرڈ پارٹی بھی ہم بڑھاتے جائیں گے ہم لوگ ٹرمینلز اور ایکوائر کر رہے ہیں آپ اگر دیکھیں گے آئی پیو کے بعد میں ہم لوگوں نے ایکویزیشنز کیے ہیں دو ٹرمینل ہم نے ون کیے ہیں ایک این پی ٹی پہ اور ایک ٹوٹی گورین میں اور ایک بہت بڑا ہم نے کرناٹکا کے اندر گرین فیلڈ پورٹ کنسیسن ایگریمنٹ سائن ہوا ہے تو ویدن سکس منس ہم لوگوں نے کافی کچھ جیسا ہم بات کر رہے تھے اسے زیادہ ہی ڈیلیور کرنے کا پریاز کی بلکل سر اب مارجنز پہ آتے ہیں 53% کے آس پاس کے مارجنز اچھی ایمپروو ہو کے ہیں لیکن پیسے پانچ کورٹر میں میں دیکھ رہا ہوں آپ کے مارجنز 51 سے 53% کی رینج میں رہتے ہیں یہی رینج ایکسپیک کرنا ٹھیک ہے یا اس میں تھوڑا اور ایمپرویمنٹ ہوتا اور میں اس لئے پوچھا ہوں عام طور پر آدانی پورٹ اٹھاؤن سے 71% کی رینج کے مارجنز رکھتے ہیں کم ہوویش سیمیلر بیجنس میں تو کیا آپ کے پاس بھی سکوپ ہے بڑھانے کا اس میں بتاتا ہوں میں آپ کو کہ یہ جو مارجن ہے وہ پلے ہے کہ ہماری پریزنس گرین فیل پورٹ پہ کتنی ہے اور ٹرمینلز پہ کتنی ہے گرین فیل پورٹ پہ ہماری مارجنز جو ہوتا ہوں 65 to 70% ہوتا ہے کہ وہاں پہ ریونیو شیئرنگ نہیں ہوتا ہے اور جو ٹرمینلز ہوتے ہیں وہاں ریونیو شیئرنگ ہوتا ہے وہ ایک الگ الگ سے 20% سے 50% تک بھی ریونیو شیئرنگ ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے ایوریز مارجنز 35 to 40 آتے ہیں تو یہ ایک بلینڈ ہے بیٹوین ٹرمینلز اینڈ گرین فیل پورٹ کا تو ہمارے کیس میں وہ 50-51% کے آس پاس بیٹھتا ہے اس کے بعد میں آپریشنل ایفیسینسی کیپیسیٹی یوٹیلیزیشن وہ کر کے ہم پریاس کرتے ہیں کہ اس کو اور ایمپروو کر کے جیسے تریپن آیا اچھا سر ایک چیز بتائیے آپ کی کمپنی کی گروہت ہی یا پورٹ والی دوسری کمپنی کی جو گروہت ہے کارگو ہینڈل کرنے کو لے کر یہ سب کو کیا اس سے ایک فیر آئیڈیا لگ جاتا ہے کی ایکنومی کتنی مجھوڑ چل رہی آپ کی گروہت کے حساب سے جوڑ سکتے ہیں ہاں آپ ایک نمبر پوچھیں گے تو ڈیفکلٹ ہوتا ہے کی کیا ریشو چلے گا بڑ آپ دیکھیں کہ اگر انڈیا کی ایکنومی کو گروہ کرنا ہے گروہ کرنا ہی ہے کوئی بات نہیں ہے پانچ ٹیلیر دس ٹیلیر جو بھی اپن نمبر دیتے ہیں تو وہ ایکزیم کارگو کے ہوئے بینا تو ہوگا نہیں آپ کا import export وہ تب ہی بڑھے گا تو وہ پورٹ کے معرفت ہی ہونا ہے تو انڈیا کی ساتھ جار پانچسو کلومیٹر کی کوس لائن ہے وہاں کی پورٹ کی پروگریس ہوگی وہاں گروہت ہوگی تو اسی سے بڑھنا ہے اور ہمارے تو ڈبل ایڈوانٹیج ایسا ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی جو نئی گائیڈلینز جاری کی ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ لینڈلورڈ موڈل پہ کام کریں گے تو اس کے اندر جو پورٹ وہ خود چلا رہے ہیں وہ سب پریوٹائز کر رہے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے دو بیڈ اسی میں جیتی ہے ایک اور کھلنے والی ہے تو یہ گورنمنٹ کے قریب ہم دیکھ رہے ہیں اگلے پانچ سال میں ڈیڑھ سو سے دو سو ملین ٹن پریوٹائز ہونا ہے وہاں پہ ہماری سٹرونگ بہت گروت رہنی ہے آپ نے دو جار تیس تک کے ایکسپانشن پلان کی بھی بات کی تھی پچھل تیمائی کے نتیجو کے ساتھ میں سر جنہا سمجھائیں کہ کیا پلانس ابھی کس لیول تک ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں ہماری ابھی کیپیسٹی ہے ون سیونٹی ملین رائٹ اب ہم آگے کی گروت پائپ لائن پہ ہم کام کر رہے ہیں جو ہم نے ایک پلان کیا ہے کہ ہم دو جار تیس تک چاٹھ سو ملین لے جائیں گے گوہ ان سب میں ہم کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں جس پہ کام آلڈی چالو ہے گرین فیلڈ میں ہم کئی نئی پورٹس پہ کام کر رہے ہیں ایک جیسے میں نے بتایا کہ کرناٹکا میں بہت بڑا پورٹ ہم نے آلڈی کنسیسن ایجنمنٹ سائن کیا ہے اس میں اپروال سٹیج پہ ہے پھر ہم ایک اوڈیسہ میں دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم دو تین اور ہیں جس پہ ہم پورا کام چالو ہونا ہے ابھی پر ہم نے سب پروجیکٹ ایڈنٹیفائی کر لی ہیں تو یہ پروجیکٹ ہمارے کمپلیٹ کا ہمارے جو پلان ہے کہ 2030 تک ہم 400 ملین پہ انہی پہ پہنچ جائیں گے اس کے علاوہ ہماری گروہ ہوگی اس کے اوپر 400 کے اوپر ہوگی پرائیوٹ آئیجنس جیسے میں نے بتایا کہ 1500 سے 200 ملین ٹن آئے گا اور انڈیا میں پین انڈیا بیسیس میں کام کر رہے ہیں انڈ تو انڈ لوگسٹک سرویس پروائیڈر کا اس ایریا میں بھی ہم لوگ کافی جانا والے ہیں سی ایف ایس آئی سی ڈی کانٹینر ٹرین آپریٹر ہم نے ابھی جس ایک لائسنس ایک ویر بھی کیا ہے کانٹینر ٹرین آپریٹر کا تیسری گروہ ہماری وہاں سے آنی ہے اور ہم اس سیکٹر میں اورگینک انہارگینک اپورٹیوٹی پہ کام بھی کر رہے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے سنگل صاحب بہت بہت دھنیواز آپ کا آپ نے سمیہ دیا نتیجوں پر وستار سے بات چیت کے ورساتھ آگے کے لئے آؤٹلوپ بھی امید کرتے ہیں ویتوورش دوزار پچیز بھی آپ کی کمپنی کے لئے اتنا ہی انفیکٹ اس سے جیادہ دمدار مجبوط ساویت ہو thank you so much thank you thank you لالیت سنگل صاحب بتاتے ہو اپنی کمپنی کے نتیجوں